محمد ندیم ناظرین مکرم آج ہمارے ساتھ جو ملزد شخصیت موجود ہے ان کا تعریف آپ کے حدود میں کرواتا چلو مفتی رشید آمد خرشید صاحب سینئر استاز ہیں مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اس کے علاوہ معروف مذہبی سکولر ہیں جب مفتی رشید صاحب ہمارے ترمیان موجود ہوتے ہیں تو ہم اس دن چالیس احادیث جو ہیں اربائین النوی رحمہ اللہ کی ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تشریح ان سے معلوم کرتے ہیں یہ ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے اور اس کے جو زیلی انوانات ہیں ان میں آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام معروف حدیث ہے اس میں سب سے پہلے تو ہم جائیں گے مفتی رشید صاحب کی خدمت میں اور ان کو خوش آمدید کہیں گے کہ وہ پرگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ جناب جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو حدیث ہے جبرائیل علیہ السلام کی اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے دوسرے حصے کے اوپر پہلا اس سے گزر چکا تو اس حدیث میں ایک طالب علم اور استاذ کے جاننے کے لئے اس میں کیا ہے کیا سبق اور کیا درس ملتا ہے ایک طالب علم اور استاذ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلے علیہ رسول کریم اما بعد سب سے پہلے تو یہاں حدیث جبریل کے بارے میں اس کی اہمیت ہم پشلے درس میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بہت اہم حدیث ہے اور محدثین نے اس کو ام السنہ قرار دیا ہے سور فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے یہ قرآن کا خلاصہ ہے اور اس حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ احادیث کا خلاصہ ہے اس کے اندر تمام دین کی بنیادی باتوں کو حضور علیہ السلام نے جمع فرما دیا ہے اس لیے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا بھی چاہیے اس کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں اس کو اپنایا جائے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بھی بن سکیں اور مومن بھی بن سکیں دوسرے نمبر پر آپ نے جو سوال کیا کہ طالب علم اور استاد کی کیا اس کے لیے کیا سبق ہے کیا درس ہے اس حدیث کے اندر تو یہ بہت اہم سوال ہے اور اس حدیث کے اندر بہت زیادہ اہم پیغامات ہمیں دیے گئے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ طالب علم اور استاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مخصوص تصور ہوتا ہے طالب علم اور استاد کا اور وہ تصور یہ ہوتا ہے کہ طالب علم سے مراد وہ ہے جو مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے اور استاد سے مراد جو اس مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے یا طالب علم سے مراد وہ شخص یا وہ بچہ جو اسکول جا رہا ہے اور استاد سے مراد وہ ٹیچر یا وہ استاد جو اس کو پڑھا رہا ہے اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں تو ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ شاید یہی طالب علم اور استاد ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ طالب علم اور استاد کا رشتہ ہے اور بہت مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے لیکن یہ رشتہ مدرسے سے سکول کالی یونیورسٹی سے باہر بھی قائم ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی سوال کرنے کے لیے کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا کوئی دنیاوی مسئلہ ہو کسی معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ایک طالب بن کر جاتے ہیں طالب سوال کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک علم حاصل کرنے کی طلب لے کر جاتے ہیں اور وہ بتانے والا ہمارا استاد ہوتا ہے وہ ہمیں اس میں رہنمائی فراہم کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس تصور کے ساتھ اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم سب کے لیے رہنمائی ہے اس حدیث یہ نہ کوئی سمجھے کہ ایک طالب علم اور ایک استاد کی بات ہو رہی ہے تو شاید ہم تو پڑھتے نہیں ہیں پڑھاتے نہیں ہیں لہٰذا ہمارے لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص کسی موقع پر طالب علم ہوتا ہے اور کسی موقع پر استاد ہوتا ہے کسی موقع پر کسی کے سامنے وہ جا کے سیکھ رہا ہوتا ہے اور کسی کے سامنے جا کے وہ سکھا رہا ہوتا ہے اور یہ ہر انسان کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اس کو اس نیت سے سنے کہ مجھے وہ آداب بھی پتا چلیں جو بحیثیت طالب علم میرے لیے ضروری ہیں اور وہ آداب بھی پتہ چلیں جو بحیثیت استاد کمر علیہ ضروری ہیں اگر یہ آداب ہم سیکھ لیتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو انداز اپنایا جو ان کا طریقہ کار تھا گفتگو کا جو آداب انہوں نے اپنایا پھر حضور علیہ السلام نے جواب دیتے وقت جو طریقہ کار جن آداب کی رعایت کرتے ہوئے جواب دیا جو چیز اہم تھی اس کو اچھے طریقے سے ذکر کیا اور جو جو آداب حضور نے اپنا ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائیں اور اس کو ہم اپنا کر بات کریں تو ہماری گفتگو میں بھی اثر ہوگا ہمارے سوال کرنے سے کوئی اگلا آدمی پریشان بھی نہیں ہوگا بلکہ وہ خوش ہوگا اور خوشی سے ہمارے سوال کا جواب بھی دے گا اور جواب دینے والے کو بھی پتا ہوگا کہ میں اپنے سائل کو کیسے مطمئن کر سکتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ڈسکشن یا گفتگو کے دوران جو بہت زیادہ کوئی تیزی آ جاتی ہے یا بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں یا جیسے ہمارے ہاں ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں لڑنے بھیڑنے پر اتر آتے ہیں اور بہت زیادہ بدتمیزی بداخلاقی اور بے عدبی پر اتر آتے ہیں حتیٰ کہ بدزبانی شروع ہو جاتی ہے گالم گلو شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گے حدیث جبرائیل کے اندر بہت سارے دروس ہیں سوالے سے بہت شکریہ بہت سارے دروس ہیں حدیث جبرائیل کے اندر ہمیں ان کو سیکھنے کی اخذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت ہی پیارے انداز میں مفتی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی مفتی صاحب سے جانیں گے یہ کہ جیسے ایک استاذ اور طالب علم کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے بیٹھ کے وہ آپس میں دروس ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک استاذ کے لیے ایک نمائع نشست کا ہونا یہ ضروری ہے جی جی بلکل یہ بہت اچھا سوال ہے اور عموماً ذہن میں یہ بات آتی بھی ہے کہ جب استاذ کے لیے کوئی الگ سے نشست بنائی جاتی ہے یا استاذ کوئی الگ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا الگ ڈیسک پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے لیے کوئی اچھی سے نشست بنائی گئی ہے تو عموماً یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہے یہ کہیں تکبر تو نہیں ہے اور وہ روایت بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب لوگ آتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور علیہ السلام کون ہے صحابہ کون ہے آپ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے تو حضور کا تو یہ انداز تھا تو کیا اس طرح استاذ کے لیے نشست بنانا کہیں خلاف سنت تو نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے بات سمجھنی چاہیے کہ یہی روایت جو صحیح بخاری میں جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن لوگوں کے سامنے بڑے نمائی ہو کر بیٹھے ہوئے تھے بارزن کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے اس کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ بڑے نمائی ہو کر بیٹھے ہوئے تھے ایک تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی نشست اس وقت جس وقت یہ سارا واقعہ پیش آئے ایک نمائی پوزیشن اور نمائی حیثیت تھی جس سے آنے والے کو فوراں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام ہے اور یہ معلم ہیں اور یہ استاد ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ وہ جو حدیث میں تذکرہ آتا ہے تو صحابہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے کوئی نشست نہیں تھی شروع میں حضور ہمارے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے تھے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا ظاہر ہے یہ آنے والے کے لیے ایک قسم کی پریشانی ہے ٹھیک ہے جو شخص بڑا ہے جو شخص استاد ہے وہ تو ایک قسم کے توازوں کا اظہار کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کے رہ رہا ہے لیکن بساوقات آنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں ان سے بات کروں ان سے بات کروں یا کس سے بات کروں اس کو اس سے ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے ایک اونچی جگہ بنا دیتے ہیں کوئی نشست بنا دیتے ہیں تاکہ اس سے آنے والے کو فورا پتہ چل جائے اور اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے نشست بنائی گئی لہٰذا جب تعلیمی دورانیہ چل رہا ہو استاد کی دو حیثیتیں ہیں دو حالات ہیں ایک حالت یہی کہ استاد کلاس میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے اس وقت اس کی ایک الگ حیثیت ہے ایک یہ کہ وہ اپنے طلبہ کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کھانا کھا رہا ہے گپ شپ لگا رہا ہے ویسے ہی بات چیت کر رہا ہے اس وقت اس کی حیثیت اور انداز ایک الگ ہوتا ہے تو جس وقت وہ پڑھانے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت بہتر یہ ہے اور سنت سے ثابت عامل یہ ہے کہ اس کی ایک نمائی پوزیشن الگ حیثیت ہو آنے والا ہر شخص پہچان جائے کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا یہ استاد ہے اور اس کے سامنے جو بیٹھا ہوا یہ طالب علم ہے اور اگر ایک عام گپ شپ کی محفل ہے عام اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے اس میں وہ گھل مل کر بھی بیٹھ جائے اس میں وہ بغیر کسی تکلف کے اس طرح بیٹھ جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے حضور سے یہ بھی ثابت ہے تو بساوقت کیا ہوتا ہے ہمارے لوگ ایک روایت سن لیتے ہیں اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں اور اس کے خلاف اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دین آدمی ہے یا یہ اس کو دین کا پتہ نہیں ہے یا یہ سنت پر عمل نہیں کر رہا لوگ پھر کہتے ہیں اتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا مفتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اعتراض کر رہا ہے یہ خود اپنی جہالت کا اعتراض کر رہا ہے کہ حضور خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو ظاہر ممبر بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حضور کی پوزیشن نمائی ہو اس لیے کہ ممبر پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا جاتا ہے جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک تعلیمی حیثیت سے ایک معلم کی حیثیت سے انسان وہاں بیٹھتا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے تو ممبر پر بیٹھا ہوا شخص جیسے ہی کوئی شخص مسجد میں آئے گا اندر داخل ہوگا اس کو فوراں پتہ چل جائے گا کہ خطیب صاحب یہ ہیں یا معلم صاحب یہ ہیں یا سکھانے والے یہ ہیں تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو مختلف حالات میں مختلف پوزیشن اختیار کی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں شریعت میں جائز ہیں لہٰذا کسی ایک چیز کو پکڑ کر دوسری چیز کو رد کرنا یا دوسری چیز کو اہم بنا کر پہلی چیز کو رد کر دینا یہ شریعت کا تقاضہ بھی نہیں اور شریعت کا مزاج بھی نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شریعت کا تقاضہ اور مزاج بلکل نہیں ہے مختلف مواقع پر مختلف حیثیت اختیار کی جا سکتی ہے اور ریاب علیہ السلام کی عمل سے ثابت ہے جاننا یہ چاہیں گے کہ طالب علم ایک حقیقی معنی میں جو ایک طالب علم کے علانے کا مستحق ہوتا ہے اس کا لباس اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں اس کا استاد کے سامنے بیٹھنے کا جو انداز ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جی بلکل یہ بہت اچھا سوال ہے حدیث جبریل کے اندر اگر ہم پڑھیں تو شروع کے اندر جو حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفو منا احد کہ ان کے کپڑے بالکل وائٹ سفید صاف ستھرے تھے اور لا یرا علیہ اثر السفر ان پر کوئی گرد و غبار کا سفر کا کوئی اثر کوئی نظر نہیں تھا ایسے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہیں سے سفر کر کے آئے ہیں اسی طرح شدید و سواد الشعر ان کے بال بھی بالکل سیاہ کالے تھے سیاہ کالے ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے بالوں پر بھی کوئی سفر کے اثر نہیں تھے بلکل صاف ستھرے سلیقے سے بالوں کو جیسے کنگی کی ہوتی ہے طریقے سے مرتب ان کے بال تھے اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اور ظاہر حضرت جبریل علیہ السلام تھے یہ اور حضور نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے حضور نے خود اس حدیث کے آخر میں فرمایا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم کہ یہ حضرت جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ دین ہے ہمیں بھی اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے حضور نے اس پر تصدیقی مہر صد کی ہے کہ دین سکھانے کے لئے آئے تھے اب ان کے کپڑوں کا سفید ہونا اور صاف ستھرا ہونا اس بات کی دلیل ہے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک طالب علم کو یہ آپ کسی کے پاس ہم کسی کے پاس پوچھنے کے لئے جاتے ہیں سوال کرنے کے لئے جاتے ہیں کسی بڑے کے پاس کسی عالم کے پاس کسی مفتی کے پاس کسی استاد کے پاس اپنے کسی ٹیچر کے پاس تو ہم اچھے طریقے سے اچھا لباس پہن کر اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے مرتب کر کے اچھے انداز میں ان کے سامنے جائیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بال بھی بکھرے میں ہیں کپڑے بھی گندے ہیں میلے ہیں اور سر بھی بکھراوا ہے ایسی حالت میں چلا جائے آدمی جس طرح کسی عام آدمی سے یہ اپنے کام کاج کی حالت میں ہوتا ہے تو اس حالت میں اور اس حالت میں فرق ہونا چاہیے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کا اکرام کریں بالوں کا اکرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تیل لگائے اس میں کنگی کرے اس کو دھوئے اس کو ساف ستھرا رکھے تاکہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کے اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی سلیقہ مند آدمی ہے اور ترینے اور سلیقے سے رہنے والا شخص ہے اور یہی ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ ایک آدمی اگر بال نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے شریعت مجبور نہیں کرتی اگر کوئی رکھنا چاہتا تو شریعت کا پھر یہ تقاضی ہے کہ بالوں کو اچھے طریقے سے درست کر کے رکھیں اور ہمارے علماء کی یہ تاریخ رہی ہے ہمارے اکابر کی ہمارے بزرگوں کی کہ جب وہ اس طرح کسی علمی مجلس میں آتے تھے سیکھنے سکھانے کی مجلس میں آتے تھے تو وہ بہت تیاری کر کے اپنے آپ کو بہت صاف ستھرہ کر کے آتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ درست حدیث دینے کے لیے آتے تھے تو غسل کرتے تھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے حتیٰ کہ بزاوقات اپنے آپ کو اچھا اپنی شخصیت کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے ان کو کچھ چیز بیچنی پڑی اگر گھر کی تو وہ بھی بیچی تاکہ کم از کم میرا لباس اچھا ہو اس لیے کہ میں حدیث پڑھانے جا رہا ہوں دین پڑھانے جا رہا ہوں لوگوں کے ذہن میں ان کے دلوں میں مزید وقت پیدا ہو کہ بھئی دین پڑھانے والے لوگ تو ایسے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور اتنا خیال کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حارون رشید نے مطالبہ کیا ہے درخواست بھیجی امام مالک کے پاس کہ آپ آئیں اور جو میرے بیٹے ہیں مامون اور امین آپ ان کو حدیث پڑھائیں موتا ہے امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا آپ نے فرمایا کہ تم طلب علم چاہتے ہو تو میں تمہارے پاس نہیں آسکتا اگر تمہارے صاحبزاد دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیں کہ ہمارے پاس چل کے آئے اور جب امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انکار کی حارون رشید خود چل کر آئے اور چل کر آئے اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئے جب دروازے پر دستک دی تو ایک باندھی ان کی آئی انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی ان کو بتائیں کہ حارون رشید وقت کا جو خلیفہ ہے وہ آیا ہوا ہے باندھی گئی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے آنے میں کافی تاخیر کی جب تشریف لائے تو حارون رشید نے کہا کہ پہلے ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تو آپ نے منع کر دیا اب جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے اتنی دیر ہمیں دروازے پر کھڑے رکھا ہے کہ اتنی دیر بعد آپ تشریف لائے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب مجھے پتا چلا کہ آپ کے آنے کا مقصد طلب علم ہے ایک یہ تھی کہ آپ ویسے کوئی سیاسی ملاقات کے لیے آتے ویسے جیسے بڑی شخصیات آپ اس میں ملتی ہیں اس ملاقات کے لیے آتے تو اس کے لیے میں اتنی تیاری نہیں کرتا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آپ طلب علم کے لیے آئے ہیں تو پھر میں نے کہا میں غسل کرلوں اچھے کپڑے پہن لوں اپنا لباس اچھا کرلوں تاکہ جب میں علم دین پڑھانے کے لیے جاؤں تو میری شخصیت میرا لباس اس میں ایک وقار ہو اس میں خوبصورتی ہو ایک حسن ہو اس مقصد کے لیے میں نے غسل کیا کپڑے پہنے اس وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی اس سے ہمیں یہ معلوم اور ظاہر ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام کا درست ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ صاف سترا رہتا ہے یا اپنے لباس کو اچھا رکھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی متقبر آدمی ہے یا کوئی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے تکبر کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا تکبر کا تعلق دل سے ہے تکبر دل کا گناہ ہے وہ ظاہر کا گناہ نہیں ہے تکبر بساوقات آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جس نے بہت اچھے کارٹن کے کپڑے پہنے ہوں گے بہت بڑی گاڑی سے اتر کے آئے گا لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں ہوگا اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا لیکن وہ اتنا بڑا متقبر ہوگا کہ شاید اس سے بڑا کوئی متقبر نہ ہو تو تکبر کا تعلق دل سے ہے حضی شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ حیران ہوئے پریشان ہوئے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ایک انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں میرا لباس اچھا ہو میرے جوتے اچھے ہوں یہ تو انسانی فطرت ہے تو اگر وہ داخل نہیں ہوگا پھر تو ہم میں سے کوئی شخص بھی داخل نہیں ہوگا تو حضور نے فرمایا یہ تو خوبصورتی ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ انسانی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اس کا جسم صاف سترا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں یہ تو خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیزیں پسند ہیں اللہ تعالیٰ خود خوبصورتی کو ایک کام کو اچھے طریقے سے کرنے کو پسند کرتے ہیں تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو انسان مسترد کر دے حق بات پتا چلے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں اس حق بات کو نہیں مانتا اور غمت الناس کا مطلب لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں میں بہت بڑا معزز آدمی ہوں فلان فلان اپنے آپ کو کسی سے دل میں اچھا سمجھے اس کو تکبر کہا جاتا ہے تو لباس کی وجہ سے کسی کو متکبر قرار دے دینا یا یہ کہنا کہ اس کا لباس اچھا نہیں ہے یہ لباس اچھا ہے اس وجہ سے یہ متکبر ہے اور اچھا آدمی نہیں یہ بات بلکل غلط ہے لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جب بھی ہم دیکھیں اگر جمعہ کی نماز ہے جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں حکم ہے کہ اچھا لباس پہن کر جائیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان پر حق ہے لازم ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرے عید کی نماز ہے تو ہمیں حکم ہے کہ اس میں غسل کر کے جائیں اچھے کپڑے پہن کر جائیں مسجد جاتے وقت ہمیں حکم ہے کہ بھئی اگر پیاز وغیرہ کوئی اس طرح کھائیے تو اپنا موہ صاف کر کے جائیں تاکہ کسی کو بدگو محسوس نہ ہو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی اجتماعی محفل میں جائیں بالخصوص سیکھنے سکھانے کی مجلس ہو تعلیم و تعلیم کی مجلس ہو اس کے اندر انسان کو بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے اور اپنے آپ کو صاف ستھنا کر کے جانا چاہیے ہمارے ہاں اسکولوں میں ناخن چک کیے جاتے ہیں بال چک کیے جاتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اسلام کا درس ہے کہ آپ بچوں کے ناخن بھی چک کریں ان کے بال بھی چک کریں ان کے کپڑے بھی چک کریں ان کا لباس کیسا ہے ناخن کیسا ہے صاف ستھ رہے ہیں یا نہیں اور یہ شریعت کی تعلیم سمجھ کے کریں انشاءاللہ سوا بھی سوا بھی سنت پر عامل ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصف فرمارے تھے کہ ان اللہ جو حب الجمال جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تو مصف سے جانیں گے یہ کہ ایک طالب علم وہ اپنی صفائی کا اپنے اوپر کس حد تک التزام کرے جائیں صفائی کا لحاظ یہ بہت اہم سوال ہے یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہر کسی کے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہوتا ہے کون نئے کپڑے خریدے یا نئے کپڑے پہنے یا کارٹن کے کپڑے پہنے تو کبھی بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اچھے کپڑے پہننے کا مطلب اچھے کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرے ہونے چاہیے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں دیکھیں یہ آتا ہے کہ جب ان کے کپڑے کہیں سے پھٹ جاتے تھے وہ پیون لگا لیے کرتے تھے تو ظاہری اس بات کی علامت ہے کہ وہ پرانے کپڑے پہنتے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی علامت ہے کہ وہ اس کپڑے کو پھٹا ہوا رہنے نہیں دیتے تھے ایک صورت یہ ہے کہ کپڑے پھٹ گئے تو وہ کہیں بس پھٹے میں تو پھٹے رہنے دیں اس لیے کہ ویسے ہی پرانے ہو گئے ہیں لہذا اسی طرح چلنے دیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں میں نیا تو نہیں خرید سکتا اسی میں پیون لگا لیں اسی کو سیدھیں تو صحابہ کے بارے میں یہ تو ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو وہ پیون لگا لیے کرتے تھے لیکن یہ ہمیں کئی حدیث میں نہیں ملتا کہ صحابہ کے کپڑے پھٹ گئے اور انہوں نے پھٹے میں چھوڑ دی مقصد یہ ہے کہ جو کپڑے بھی پہنے جو لباس بھی انسان استعمال کرے اس کو دھوئے اس کو صاف ستھرا رکھے چاہے وہ پرانے ہوں چاہے وہ نئے ہوں لیکن پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے اس کے لیے احتمام کیا ہے اپنے جسم کو اور اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھا ہے اور لباس کے اندر بھی زیادہ بہتر جو افضل لباس ہے وہ سفید لباس ہے اس کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے شدید اوبیاز اس سیاب کہ وہ بہت وائٹ کلر کے سفید کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور اسی سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو فیورٹ کلر تھا آپ کا جو پسندیدہ رنگ تھا وہ وائٹ کلر تھا سفید رنگ آپ کو پسند تھا اسی وجہ سے حضور نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اپنے مردوں کو بھی اسی لباس میں کفن دیا کرو تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان سفید کپڑے پہنے وائٹ کلر کے لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ کسی اور رنگ کے کپڑے پہنا یا کوئی ناجائز ہے یا کوئی مکروح ہے اس کا پہنا بھی بالکل جائز ہے اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے البتہ زیادہ بہتر بات حضور کی جو سنن عادیہ ہے ان میں سے ایک ہی ہے کہ آپ کو سفید لباس پسند تھا اور آپ اس کو پہنا کرتے تھے سفید لباس اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند تھا اور ان کو پہنا کرتے تھے حدیث جبرائیل آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استاذ کے سمجھانے کا انداز وہ کیا ہونا چاہیے اس میں ہمیں اس حدیث کی روشنی میں کیا رانمائی ملتی ہے جی بلکل حضور علیہ السلام کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیا اور پہلے انہوں نے سوال کیا اخبرنے عن الاسلام اسلام کے بارے میں بتائیں پھر فرمایا ایمان کے بارے میں بتائیں پھر فرمایا احسان کے بارے میں بتائیں پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تو جو چیزیں ضروری تھیں جو چیزیں اہم تھی انہوں نے سوال کیا حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا جو چیزیں ایسی تھی جو حضور علیہ السلام کے علم میں نہیں تھی حضور علیہ السلام نے صاحب فرما دی عمل مسئول عنہ بِعَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جس طرح پوچھنے والے کو اس بارے میں نہیں پتا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا یعنی میں اور آپ اس سوال کے جواب میں برابر ہیں مجھے اس سوال کا جواب بلکل اسی طرح نہیں معلوم جس طرح آپ کو نہیں معلوم اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اس کو اس سوال کا جواب نہیں آتا تو اس کو صاف کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں آتا لا ادری امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ان سے چالیس سوالات میں نے پوچھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے تو انہوں نے مجھے صرف پانچ سوالوں کا جواب دی ہے پینتیس کے بارے میں کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو ظاہر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے علم کے بارے میں ہے کہ ان کو اللہ نے کتنا بڑا علم ظاہر چار امہ میں سے ایک بڑے امام ہیں ان کے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے عالم بہت بڑے امام تھے لیکن ہر وقت ہر عالم کے ذہن میں ہر مسئلے کا موجود ہونا یہ ضرور نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ صرف ایک عالم کو نہیں ایک عالم کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو بھی یہ بات سکھائے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی سکھائے اپنے مقتدیوں کو بھی یہ بات سکھائے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو عالم تو کیا اگر کوئی عالم کے پاس بیٹھنے والا ہے وہ بھی اس کو اپنے لئے آر سمجھتا ہے کہ میں کسی کو یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا میں تو اس مفتی صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے تو ہر سوال کا جواب دینا چاہیے تو جب مفتی صاحب کو یہ حکم ہے جب ایک عالم کو یہ حکم ہے امام صاحب کو یہ حکم ہے کہ بھائی آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو کہیں حضور علیہ السلام سے ثابت ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے مسند احمد کی روایت ہے اور پوچھا کہ شہر میں سب سے بترین جگہ کون سی ہے حضور نے فرمایا لا عدری مجھے نہیں معلوم اتنے میں حضور علیہ السلام آئے حضور جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کی کہ جو شہر کی بترین جگہ کون سی ہے حضور جبریل نے بھی فرمایا لا عدری مجھے نہیں معلوم حضور جبریل علیہ السلام چلے گئے کچھ عرصے بعد جب دوبارہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کو بتایا کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک شہر میں جو بترین جگہ ہے وہ اس شہر کے بازار ہوا کرتا ہے اس لئے کہ وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے بے پردگی ہوتی ہے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اب یہاں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے پیغمبر ہیں نبی ہیں امام الانبیاء ہیں سب سے بڑے عالم سب سے بڑے مفتی ہیں لیکن جب ان کے پاس ایک شخص سوال کرنے کیلئے آیا حضور کے علم میں نہیں تھا آپ نے صاحب فرما دی صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں بیسیوں واقعات ملتے ہیں کہ ان سے کسی چیز کا بارے میں پوچھا گیا انہوں نے کہہ دی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں یا مجھے نہیں پتا حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھئی جو کوئی سوال مجھ سے کرنا چاہتا ہے میں اس کو جواب دوں گا کوئی بھی سوال کسی کے ذہن میں بھی ہو میں اس کو جواب دوں گا تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن کہ آپ کو دنیا کے ہر سوال کا جواب آتا ہو تو انہوں نے کہا جس سوال کا جواب آتا ہوگا وہ جواب دے دوں گا جس سوال کا جواب نہیں آتا ہوگا تو کہے دوں گا لا ادری مجھے نہیں پتا تو یہ کہنا کہ میرے علم میں نہیں یہ بھی ایک جواب ہے تو ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے علم علماء نے لکھا ہے دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے میں جانتا ہوں اور ایک ہے میں نہیں جانتا آدھا علم ہے میں جانتا ہوں اور آدھا علم یہ کہ میں نہیں جانتا تو جس چیز کا علم ہے انسان کو چاہیے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے واضح کر کے بیان کر دے اور اگر ایک چیز اس کو نہیں معلوم تو صاف کہہ دیں مجھے نہیں معلوم بساوقات کیا ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں عام جیسے آپ کسی سے رستہ پوچھتے ہیں مثلا آپ جا رہے ہیں رستے میں اب آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی میں نے فلان جگہ جانا ہے ٹاور جانا ہے یا صدر جانا ہے یہاں سے کون سا رستہ جا رہا ہے اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہی نہیں ہیں یہ بھی غلط ہے کہ اگر اس کو پتا ہے نہیں بتا رہا اس کو بتانا چاہیے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو رستے کا پتا نہیں ہوتا لیکن وہ شرمہ شرمی میں کہ یار اس نے پوچھا ہے اب میں اس کو کیا بولوں کہ مجھے نہیں پتا وہ غلط رستہ بتا دے اب صدر یہ رستہ جا رہا ہے وہ آپ کو کہے گا یہاں سے جاؤ یہاں ایک ٹن آئے گا وہاں سے موڑ جاؤ وہاں سے موڑ جاؤ آدمی جاتا رہے گا پتا چلے گا وہ تو رستہ یہ تھا اس نے تو غلط بتایا اب ایسے موقع پر جب آپ سے کسی نے پوچھا بھائی رستہ کون سا آپ کو نہیں پتا آپ کہیں بھائی مجھے نہیں پتا کسی اور سے پوچھ لیں کم از کم وہ سامنے والا آدمی تکلیف سے تو بچ جائے گا لیکن اگر یہ چیز ہم نے نہیں سیکھی کہ مجھے نہیں پتا یا میں نہیں جانتا نتیجہ یہ ہوگا کہ سامنے والے کو ہم گمراہ کر دیں گے تو جس طرح کی یہ گمراہی دنیا میں ہوتی اسی طرح دینی معاملات میں بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مفتی بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ دینی مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں پانچ کتابیں پڑھ کے جو ہے نا عالم بن جاتے ہیں قرآن پڑھانا لوگوں کو شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ساری امت نے جو مفہوم سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے میں جو سمجھا ہوں میں سب سے اچھا سمجھا ہوں اور نتیجہ ہی حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جاہل ہوتا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا پانچ کتابوں سے وہ عالم بن گیا ہوتا ہے تو اس کے علم میں خود نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا یہ جو اعتراض کیا گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کسی اچھے عالم سے کسی بڑے مفتی سے پوچھیں وہ کہے گا یہ ساری امت غلط ہے یہ سارے محلوی سارے مفتی غلط ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے اگر ہم یہ سنکھ جائیں سامنے والے کو جواب دیتے ہوئے کہ مجھے نہیں پتا تو بہت سارے مسائل مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے بہت شکریہ مفت صاحب کی اس گفتگو کا خلاص ہے یہی ہے کہ اپنے اوپر لا عدری میں نہیں جانتا اس کا التضام کریں اپنے اوپر لازمی کریں جس چیز کا آپ کو نہیں معلوم اس کا واضح بتا دیں کہ اس چیز کا مجھے نہیں پتا اس میں کوئی آر اور شرم محسوس کرنے کی بات نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ معمول تھا بڑے بڑے آئیمہ گزرے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین تھے تو اس میں کوئی آر اور شرم کی بات نہیں ہے معاشرہ اس سے صدر اور سمر سکتا ہے مصحب کے سوالات سے ایک سوال جو ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ سوال اگر آپ سے کوئی سائل پوچھتا ہے اس کا بے آئی نہیں وہی جواب دینا کہ یہ جواب اس کا ایجیکٹ یہی ہے یہ کس حد تک یعنی اس کو یہ بھی اہم سوال ایک اہم بات ہے جو اس حدیث میں بڑی واضح ہو کے سمجھ میں آتی ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے بھی بڑی واضح ہوتی ہے بس آوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی شخص سوال کرتا ہے لیکن وہ سوال اس کے لئے اہم نہیں ہوتا وہ سوال اس کے لئے اہم نہیں ہوتا اس کے لئے کوئی اور سوال اہم ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کا بائی گی ٹھیک اب اس کا ایک جواب یہ تھا کہ حضور یہ فرماتے کہ مجھے نہیں بتا اور ظاہر حضور نے یہ ایک حدیث میں فرما بھی دیا کہ مجھے اس کا نہیں پتا جیسے آپ کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا لیکن حضور نے سامنے والے مخاطب کو دیکھا آپ اس کی نفسیات کو پہچانتے تھے ان کو پہچانتے تھے ان کی شخصیت سے متعارف تھے تو حضور نے وجہ اس کے کہ ان کو یہ کہتے کہ میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا ما عادت اللہ ٹھیک تم نے قیامت کے لئے تیاری کیا کی ہے اب مقصد یہ تھا کہ تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی بلکل کہ قیامت کب آئی گی تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ قیامت آنے سے پہلے مجھے تیاری کیا کرنی جائے اس لئے کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے تمہیں یہ پتا چل جائے کہ قیامت کب آئے گی تو کیا ہو جائے گا اس سے مطلب تمہارے کوئی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا عقیدے میں اضافہ ہو جائے گا کوئی ثواب زیادہ مل جائے گا کچھ بھی نہیں ہونا اسے بلکہ پوچھنا تمہیں یہ چاہیے کہ اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی لیکن صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے حضور نے فرمایا انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ سوال تمہارے لئے اہم نہیں اب ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات بہت پیش آتے ہیں بہت سارے لوگ ویڈس اپ پر میسیجز کرتے ہیں فون کرتے ہیں اب اس دن ایک شخص کا میسیج آیا اور کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جن جانوروں کے کان ہوتے ہیں تو وہ انڈے نہیں دیتے اور جن کے کان نہیں ہوتے وہ انڈے دیتے ہیں اس طرح کوئی سوال کیا تو میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک تو حضرت علی کا قول نہیں ہے پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا تو کہتا ہے چلیں قول نہیں ہے ویسے مجھے بتائیں میں نے تو ایسے جانور بھی دیکھے ہیں جو اس کا براغس ہے کبھی کوئی انڈے دیتا ہے تو میں نے اس کو آگے سے جواب میں کہا بھئی میں کوئی جانوروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں یہ آپ کسی جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ میں تو آپ کا بڑا فین تھا اور میں تو بڑا آپ سے متاثر تھا اور آپ نے اپنی کیا چلات کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو مجھے علم ہی نہیں ہے مجھے علم ہی نہیں ہے کہ بھئی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں میں نے کبھی ریسرچ نہیں کی کبھی اس کو پڑا نہیں اور اگر مثلا مجھے پتہ بھی ہے اور میں نے بتا بھی دیا اس سے فائدہ کیا ہے میری دین کا میرا کیا فائدہ ہے دنیا کا کیا فائدہ ہے آخرت کا کیا فائدہ ہے تو سوال وہ پوچھنا چاہیے ایک تو سوال کرنے والے کی ذمہ داری وہ سوال پوچھے کہ جو اس کی ضرورت ہے اور اگر اس نے کوئی ایسا سوال کیا جو اس کی ضرورت نہیں تو جواب دینے والے کو چاہیے اس کو متوجہ کرے متوجہ اس بات پہ کرے کہ بھئی یہ سوال تمہارے لئے اہم نہیں ہے اس متوجہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو بتا دے کہ بھئی یہ غیر اہم سوال ہے لہٰذا اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے اس پر دوسرا ایسا سوال کر لے جو اس کی ضرورت ہو اور اس کو اس سوال کے جواب میں پھر ایک دوسری بات سمجھا دے جس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے یہ ہمیں احادیث میں بہت جگہوں پر ملتا ہے بساوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور سے ایک دفعہ کوئی سوال کیا گیا وہ بہت مختصر تھا حضور نے جو جواب دیا وہ بہت تفصیلی تھا اس تفصیل کا مطلب بھی یہ تھا کہ تم نے سوال جو کیا یہ ایک چیز کے بارے میں کیا ان چیزوں کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے بساوقات ایسا ہوتا ہے یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی نے آپ سے سوال کیا وہ سوال ہی فضول ہے اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال اس نے کیا وہ سوال تو کرنا ہی چاہیے تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی کرنا چاہیے تھا حضور نے پھر جب ایسا موقع دیکھا تو آپ نے دو سوالوں کے جواب دیئے ایک سوال جو انہوں نے کیا تھا ایک نہیں کیا تھا مثلا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جو سمندر میں جانور پائے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے تو حضور نے فرمایا حضور سے پوچھا گیا کہ اس سے ہم وضو کرتے ہیں اس سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا جو مردہ ہے یعنی مچھلی وہ حلال ہے اب حضور سے پوچھا گیا تھا پانی کے بارے میں حضور اگر اتنا فرما دیتے کہ سمندر کا پانی پاک ہے تو جواب ہو جاتا حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کی مچھلی اس کے اندر جو مردہ جانور یعنی مچھلی پائی جاتی ہے وہ بھی حلال ہے مقصد یہ تھا کہ یہ سوال بھی آپ نے بہت اچھا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی سمندر کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا آپ نے نہیں پوچھا اس کا جواب دے دیا جی بہت شکریہ بہت تفصیل سے مفتی رشید عمد صاحب نے اپنے سوالات جو ہم نے ان سے پوچھے تھے بڑا تفصیلی اور تسلی بخش انہوں نے جواب دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سوال کا جواب بیائی نہیں دینا ضروری نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کا جواب ایسے دیتے تھے جس کی آگے والے کو ضرورت بھی ہوتی تھی اور وہ اس کا علم نہیں رکھتا تھا لیکن اللہ کے نبی اس کو یہ بات بتلا کر یہ واضح کر دیتے تھے کہ یہ آپ کی اصل ضرورت اور اصل سوال آپ کا یہ تھا ناظرین مکرم انشاءاللہ اپنے تیسرے عدیث کے تیسرے حصے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ